تو میں نے کہا کہ مثال کے ذریعے سے آپ کو بتاؤں تو مثال یہ ہے کہ مثلا ایک کلاس ہے ایک کلاس میں ایک بچہ جو ہے وہ برجستہ ہے بہت اچھا تعلیم میں ہر میدان میں کھیل میں بھی سب سے آگئے ہیں اور درس میں بھی سب سے آگئے ہیں اور سب اساتیزہ کا پریسپل کا سب کا وہ چاہیتا ہے تو اس چاہیتا ہے اس لیے نہیں کہ وہ اس کو لوگ بے وجہ پسند کرتے ہیں بلکہ اس کی خوبیوں کیوں ایسے پسند کرتے ہیں اب اسی کلاس میں کچھ ایسے لوگ ہیں کچھ ایسے طلبہ ہیں سٹوڈنٹ ایسے بھی ہیں کہ جو اس کو پسند کر رہے ہیں جس کو کہتے ہیں رشک رشک کرنا ایک صفت ہوتی ہے رشک ایک ہوتی ہے حسد حسد جو ہے بری صفت ہے رشک اچھی صفت ہے رشک کے لیے کہا گیا ہے جس کو غبتہ بھی کہتے ہیں عربی میں اور رشک یعنی اگر ہم کسی اچھی صفت دیکھیں یا اچھے منصب کو دیکھیں اس کے پاس دولت ہے اس کے پاس منصب ہے تو ہم دعا کریں پروردگار مجھے بھی یہ دے دے یہ ہوتا ہے رشک یعنی ہم اس کے لیے بددعا نہیں کر رہے ہیں بلکہ اس کی ان خوبیوں سے متاثر ہو کر ہم دعا کر رہے ہیں پروردگار یہ ہم کو دے دے لیکن ایک حسد ہے کہ ہم بددعا کریں پروردگار سے چھین لے بھئی تم بھی کوئش کرو تم بھی اس منصب تک پہنچ یہ وہ بھی تم کوئی مل جائے گا تو اسی درزگاہ میں کچھ ایسے بھی ہوں گے اس کے دوست کے جو واقعہ اس کے دوست ہیں اس کے چاہتے ہیں اس کی صفات کی ویسے اس کے کمالات کی ویسے لیکن کچھ ایسے ہوں گے جو نفرت کرتے ہوں گے جو کمپیڈیشن جو کر رہے ہوں گے ہم تو جب ہوتا ہے کہ ہم فیل ہو جاتے ہیں جب ہوتا ہے ہم سے عبازی مال لے جاتا ہے یہ تو بھئی اس کی جو صفات ہیں وہ اپنے پر کام کرتا ہے محنت کرتا ہے پریکٹس کرتا ہے جب اس مقام پر پہنچا ہے تو بس حسد کرنے والے بھی ہوتے ہیں اور تو حسد کرنے والے بیچ میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں دوست ہوتے ہیں وہ اس کو فالو کرتے ہیں کہ شاید ہم بھی اس کے جیسے بن جائے اس کے جو نزدیک دوست ہوتے ہیں وہ اپنے اندر وہ صفات پیدا کرتے ہیں ٹھیک یہی مثال جو ہے اماموں کے ساتھ ہے کہ امام جو تھے ان کے پاس کمالات تھے اور ان کے پاس تقویہ پرحزگاری عبادت علم سب کچھ تھا تو اسی معاشرے میں کچھ سلمان جیسے لوگ تھے کچھ ابوظرز جیسے لوگ تھے کچھ میسہ مغداج جیسے لوگ تھے جو امام کو چاہنے لگے تھے ان کی خوبیوں کیسے ہو یا صرف خوبیوں کو چاہنی رہتے بلکہ ان کی خوبیوں کو اپنے اندر اتار رہے تھے اصل میں امام کے چاہنے والی یہی خوبی ہونا چاہیے کہ اگر ہم امام کو مانتے ہیں امیلہ بیت سے محبت کرتے ہیں تو صرف دعوی زبانی دعوی نہیں ہونا چاہیے بلکہ ان خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کریں ایسا نہیں کہ سلمان آج نہیں بن سکتے ایسا نہیں کہ آج ابو ذر نہیں بن سکتے وہ بھی کام انسان تھے کہاں پہنچ گئے تو ہم ان خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کریں گے اور امام کے اس کردار کو اس سیرت کو اپنانے کوئش کریں گے دیرے دیر ہم بھی اس مقام پہ اس منزل میں آگے بڑھتے جائیں گے تو